بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پاکستان سپر لیگ سیزن سکس کے لیے پشاور ظلمی نے ماخرہ خان کو اپنا برینڈ ایمبیسڈر مقرر کر دیا ہے پشاور ظلمی کے سی ای او جاوید افریدی نے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ماخرہ خان کو پشاور ظلمی کا برینڈ ایمبیسڈر مقرر کرتے ہوئے انتہائی خوشی ہو رہی ہے ناظرین یاد رہے کہ ماخرہ خان اس سے پہلے بھی پشاور ظلمی کی برینڈ ایمبیسڈر رہ چکی ہے واضح رہے کہ جاوید افریدی پچھلے کئی دنوں سے ٹویٹر پر یہ اشارے دے رہے تھے کہ اس بار پشاور ظلمی کی برینڈ ایمبیسڈر ارٹوگرل ڈرامے کی مشہور اداکارہ اسرہ بیلجک المعروف ہرلیمہ سلطان ہوں گی کچھ عرصہ پہلے جاوید افریدی نے ٹویٹر پر اپنے مداہوں سے یہ سوال بھی کیا تھا کہ اس بار حلیمہ سلطان کو پشاور ظلمی کا برینڈ ایمبیسڈر مقرر کیا جائے یا نہیں جس کے جواب میں مداہوں کی طرف سے ہاں میں جواب ملا تھا یہی وجہ تھی کہ جوید افریدی نے اسرہ بیلجک کو ٹیگ کرتے ہوئے ٹویٹ کی تھی کہ جلد ہی ایک نیا آغاز ہونے جا رہا ہے اس ٹویٹ کے جواب میں اسرہ بیلجک نے بھی یہی ٹویٹ کی اور جوید افریدی کو ٹیگ کیا تھا اس کے بعد تو شائقین کو یقین ہو گیا تھا کہ اب کی بار پشاور ظلمی کی برینڈ ایمبیسڈر اسرہ بیلجک ہی ہوں گی لیکن اب حیران کن طور پر پشاور ظلمی کے مالک جاوید افریدی کی طرف سے اچانک ماخرہ خان کو پشاور ظلمی کا برینڈ ایمبیسڈر مقرر کر دیا گیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرہ بیلجک کے ساتھ پشاور ظلمی کے معاملات تیر نہیں پا سکے اس کی وجوہات کیا ہیں یہ تو شاید بقت آنے پر ہی پتا چلیں گی